ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوینٹس ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیوری چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے getCH یا getcharacter function کی اور دیکھیں گے کسی programming language میں getcharacter function کس لیے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ٹوپک کو theoretically cover کرنے کے بعد ہم end میں ایک پروگرام کی مدد سے اس کی practical implementation بھی دیکھیں گے تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دیر سٹوینٹس getcharacter یا getCH function کیا ہے یہ ایک ایسا function ہے جو user سے ایک single character input کے طور پر receive کرنے کے لیے input کے طور پر accept کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ اس function کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو یہ ضروری ہوگا کہ آپ اپنے پروگرام میں conio.header یا console input output header فائل کو بھی شامل کریں کیونکہ اس function کی details اس کی working کی details conio.header فائل میں موجود ہیں دیر سٹوینٹس اس function کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ function execute ہوتا ہے تو یہ wait کرتا ہے کہ user کی طرف سے keyboard پہ کوئی بھی key press کی جائے اور جو ہی user کوئی بھی key press کرتا ہے اسی key کو یہ function input accept کر لیتا ہے user کو key press کرنے کے بعد enter key press کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس function کو use کرتے ہوئے جب آپ ایک single character input کے طور پر accept کرتے ہیں تو user جو key press کرتا ہے اپنے keyboard پہ وہ key screen پر appear نہیں ہوتی نظر نہیں آتی آپ اگر اس enter کردہ key کو کسی variable میں store کرنا چاہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں لیکن جب user وہ key press کرے گا اس وقت screen پہ اس کا کوئی effect نظر نہیں آتا عام طور پہ get character function کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے program کے آخر میں تاکہ ہمارے program کا output screen جو ہے وہ رکا رہے، ٹھہرا رہے، screen پر نظر آتی رہے ہیں ہمیں output جب تک کہ کوئی key press نہ کی جائے لیکن ضروری نہیں کہ آپ get character function کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کریں اگر ہم syntax کی بات کریں تو اگر آپ simply screen کو pause کرنے کے لیے output screen کو روکنے کے لیے اس function کو use کرنا چاہیں تو اسے کس طرح سے use کریں گے آپ function کا نام type کرتے ہیں get ch parenthesis کا pair لگایا آپ نے اس کے بعد semicolon لیکن اگر آپ اس function کی مدد سے user کی طرف سے input کردہ character کو کسی variable میں store کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے آپ simply variable کا نام لکھیں گے is equal to کا sign لگائیں گے اور اس کے بعد get ch function type کرنے کے بعد parenthesis کا pair اور semicolon اس سے ہوگا یہ کہ جو ہی user کو ہی key press کرے گا وہ key فوری طور پہ اس variable میں store ہو جائے گی جو کہ equal sign کے left side پر موجود ہوگا تو dear students آئی اب ایک program کی مدد سے ہم get character function کی practical demonstration دیکھتے ہیں dear students جیسا کہ آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں ایک program میں نے پہلے سے type اور save کر کے رکھا ہوا ہے اور اس program میں میں نے simply کیا یہ ہے کہ ایک variable declare کیا ہے جو کہ چار type variable ہے اور اس کا نام c ہے اور اس کے بعد ہم نے clear screen function کا استعمال کیا ہے میں نے یہاں پہ user کو prompt کیا ہے کہ enter a character printf function کی مدد سے میں نے user کو یہ message provide کیا اب اس message کو دیکھنے کے بعد user character type کرے گا اور اس character کو میں نے store کر لیا ہے c نام کے اس variable میں get character function کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد میں نے printf function کا دوبارہ استعمال کیا اور شروع میں ہی backslash n کا استعمال کیا اس کا مطلب یہ کہ جو میرا یہ message type ہوگا وہ next line کے اوپر آئے گا کہ you entered اب user نے جو بھی character press کیا ہوگا وہ ہمارے پاس screen پر اس message کے ساتھ appear ہو جائے گا کیونکہ میں نے format specified c کا استعمال کیا ہے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو variable use کیا ہے وہ char type ہے تو اس کے لیے format specified c کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی control string کے باہر میں نے argument list میں اس variable کا نام بھی mention کر دیا کومہ کے بعد اس کے بعد میں نے end میں دوبارہ سے get character function کا استعمال کیا ہے اور actually یہ وہ استعمال ہے جو اب تک ہم تمام programs کے اندر کرتے ہیں کیونکہ اسی function کی وجہ سے اس طرح سے اسے use کرنے کی وجہ سے ہماری جو output screen ہے وہ ہمارے پاس stay کرتی ہے جب تک کہ ہم کوئی character press نہیں کرتے تو dear students جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی discuss کیا کہ جب ہم اس function کا استعمال کر کے input لیں گے character کے طور پر تو جو input میں type کروں گا وہ input type ہوتے وقت نظر نہیں آئے گا لیکن فوراں بات چونکہ یہ message چل پڑے گا ہمارے پاس you entered جو بھی character میں نے type کیا ہوگا اس لیے ہمیں اس message کے ساتھ وہ character نظر آئے گا کہ کون سا character ہم نے type کیا تھا تو میں اس program کو save پہلے ہی کر چکا ہوں میں اسے compile کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے run کر لیتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس message آ رہا ہے enter character میں you press کر رہا ہوں اور دیکھیں جو ہی میں نے you press کیا message آ گیا you entered you اور اب اس وقت جو screen ہمارے پاس رکھی ہوئی یہ output screen stay کر رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے آخر میں get character function کا دوبارہ سے استعمال کیا ہے تو جو ہی میں کوئی بھی key press کروں گا تو key press کرتے ہی میں output screen سے باہر آ گیا ہوں